السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان آیت رہا کرنے والا ہے وَلَا جُنَا حَلَيْتِ سِمَعَرَضُ بِهِ مِنْ خِتْبَتِ نِسَوَا خِتْبَتِ نِسَوَا مَنْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ لِمَا اَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَ عُنَوْا وَلَا كِلَّا تُوَعِدُونَ السِّرًا إِلَّا تَكُولُوا تَكُولُوا كَوْلًا مُعْرُوفًا وَلَا فَعْزِمُّ قِدَةً تَنِّقًا اَتَّا يَغْيَفَلْكِ تَغَابِ وَعْلَمُ وَعْلَمُنَ اللَّهِ عَلَمْ لَا أَبِّيهِ اَنفُسِكُمْ فَعْزَرُوهُ وَعْلَمُنَ اللَّهِ عَلِيمُ اور عدد کے دوران اگر تم ان عورتوں کو اشارے کنائے میں نکاح کا پیغام دو یا ان سے نکاح کا ارادہ دل میں چھپائے رکھو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اللہ جانتا ہے کہ تم ان سے نکاح کا خیال تو دل میں لاؤگے لیکن ان سے نکاح کا گوتر فوادہ مت کرنا یہ کہ مناسب طریقے سے کوئی بات کہہ دو اور نکاح کا عقد پکا کرنے کا اس وقت تک ارادہ بھی مت کرنا جب تک عدد کی مقرر مدد اپنے میاد میاد پون جائے اور یاد رکھو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ اسے بھوچ جانتا ہے لہذا اسے درتے رہو اور یاد رکھو کہ اللہ بہت بہتشنے والا بردبار ہے وادوات اللہ عظیم